جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک پہلے تو میں ایک چیز کنسرن شو کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ جمعیرات کا دن مختص ہے لائر کلائنٹ کی میٹنگ کے لیے جب لائر کلائنٹ میٹنگ کے لیے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس ملاقات میں آپ نے کچھ نہ کچھ نوٹس لینے ہوتے ہیں آج بڑی عجیب و غریب قسم کی ملاقات تھی کہ نہ آج اندر پیپر لے جانے دیا گیا نہ بال پوائنٹ لے جانے دیا تو بیسیکلی ایک قسم کی بڑی اسٹینجنٹ قسم کی ریکوائرمنٹ لائی گئی جو کہ جیل مینویل بھی نہیں سپورٹ کرتا کہ آخر ایک وکیل نے اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اس کی انسٹرکسن لینی ہے تو یہ چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں مگر اس چیز کو خاص طور پر انشور کیا گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی پین یا پیپر اندر نہ لے کے جائے سیکنڈلی جو خان صاحب سے ملے انہوں نے پہلی بات جو کی اس میٹنگ کے سٹارٹ ہونے سے ہی پہلے انہوں نے عباد فاروق کے بیٹے امار کی شہادت پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے زلے شاہ کے بعد ایک بہت بڑی جو شہادت اسے قرار دیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اپنے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ننے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں تو بار بار ان کا یہی راہ کہ یہ ہمارے آلہ عدلیہ ساروں کو اس چیز کو دیکھنا جائے یہ کہ پولیس کی ہائے ہینڈڈنیس کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو گئے ساتھ ہی ساتھ جب ان کو شیخ رشید کی ارس کا بتایا گیا تو انہوں نے لال حویلی کے جو کاروائی کی گئی اس کی بھی مضمت کی اور جب خان صاحب کو سائفر کیس کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی تھی تو وہاں انٹرسپٹ کی دوسرے انکشافات کے بارے میں بھی بات ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے اپنا کیا کہ میرے موقع تھی تو پھر سے دوبارہ سے تائید ہو گئی کہ سائفر لیگ کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف سے لون کس چیز کے عوض ملا کہ آپ یوکرین کو اسلاح بیچیں گے امریکہ کے کہن اور امریکہ اس چیز کا گرنٹور بنا تو آپ نے اپنی سالمیت کا تو آپ خود سودہ کر رہے ہیں تو یہ الزام آپ میرے پہ لگا رہے ہیں کہ میں نے ملک کے کوئی راز افشان کی ہے کیا ایبسلوٹلی نوٹ کہنا میرا ایک جرم تھا دیکھیں عوام کے منڈیٹ سے آئے تھے انہوں نے عوام کو جواب دیتے اپنی عوام کو کانفیڈنس ملیا تو اب جتنی یہ چیزیں ہیں اس کی تحقیقات تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے چاہے آپ نے عمران خان پہ فائی آر کاٹ دی تو اس چ چیز کو ٹیکن ٹو اکاؤنٹ کرنا ہے تیسری بات انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے دوبارہ سے اس چیز کو ہائلائٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے بس میں ہی نہیں رہے گا اب تین سو بتیس پہ پیٹرول پہنچ گیا اور پھر اوپر جانا ہے تو ایک طرف ہمارے یہ حالات ہیں اور دوسری طرف سے ہمارا نگرہ وزیر آزم جو تین میں آنا تیرہ میں وہ اقوام متحدہ میں جا کے اپنی سلمیاں بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ہمارا ملک جا کس طرف رہے ہیں تو ان چیزوں پہ اوورال بات ہوئی انشاءاللہ کچھ باقی پرائیوٹ میسیجز ہیں وہ تنظیمی حوالے سے وہ ان لوگوں کو کنوے ہو جائیں گے مگر بنیادی فوکس انہی چیزوں میں بیشہ بخنات نئے چیف جسٹر کے بارے میں کیوں بات ہوئی ہے ہاں جی حوالے سے بات انہیں ذکر کیا گیا کہ جس طرح سے فل کورٹ کیا گیا ایک آغاز ہے انہوں نے کہا یہ چیزیں کریں بہت اچھی بات ہے ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے اوپرنیس ہونی چاہیے مگر سپریم کورٹ کا ٹیسٹ ہے نوے دن کا الیکشن اگر نوے دن میں یہ الیکشن نہیں کروا پاتے کونسٹیوشن کو بحال نہیں رکھ سکتے تو ادارہ بہت کمزور ہو جائے گا تو انہوں نے کہا اصل ٹیسٹ نوے دن کا الیکشن ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوے دن میں الیکشن کروا پاتے ہیں کہ نہیں یہ جو اب تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس آئے ہیں تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ایندہ مستقبل میں کوئی ریلیف کے حوالے سے یا جیسے عدل کے حوالے سے جو دنیا بر میں ایک مسلمہ اسمول ہے اس کے طرح آپ کو انصاف ملے گا دیکھیں انصاف کے دیکھیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سیٹوں پہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے اور کسی بندے کی ذات کے ساتھ انصاف جھوڑا ہی نہیں ہوتا انصاف کی ذات جو انصاف کرنے والی ذات ہے وہ اوپر بیٹھی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس چیزوں پہ نا امید نہیں ہے جائری بات ہے لوگ پاس کونڈک کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شاید ایک بیڈ سٹارٹ ہو ہماری نا کسی کے اگنس کوئی الویل ہے ہمارے لیے ہم جوڈیشری کل بھی محترم تھی آج بھی محترم ہے اور آنے والے دنوں میں بھی محترم رہے گی خان صاحب کی صحت پر جائے گا صحت بلکل یہ ٹھیک ٹھاک ہے خان صاحب احشاش بحشاش ہیں اور الیٹ ہیں اور بہت خوبی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اپنا مطالعہ ان کا اسی طرح سے جاری ہے دیکھیں یہ تو اب کہانیت جدر سے جو بنتی رہے دیکھیں جو اصل چیز ہے کیا دیکھنے والی ہے کہ ایک اتنا قیمتی بندہ ایک پاکستان کی پہچان آپ نے ادھر جیل میں قید کر کے رکھا ہے اور آپ اس ڈر سے اس کو باہر نہیں نکال رہے کہ لوگ اس کی جھلک نہ دیکھ لیں پاکستان آپ خود اس دہانے پہ لے گئے ہیں کہ آپ کو آلٹیمیٹلی خان کو لانا پڑے گا اس سسٹم کو کریڈیبلیٹی دینے کے لیے اور خان صاحب نے کلیر لی کہا کہ یہ چاہے جس وقت بھی الیکشن کرائیں گے اتنا بڑا سیلاب آنے لگا تحریک انصاف کا کہ یہ اس سے دھوک ہی نہیں سکتا آپ کی ملکات کتا ٹائم رہی ہے یہ تقریباً تیس ایک منٹ رہی ہے نو مہی کے حوالے سے جی بتا رہے کہ نو مہی سے جو خان صاحب پر مقدمات پر جرم بھی لگا ہے سلمان صاحب نے بتایا ہے وہ اضافہ تو انہوں نے لگا دی ہیں مگر ہماری بیلیں آج ٹیک اپ ہوئی ہیں نو مہی کی آج تین بیلیں تھیں جو جس پہ آرڈر آج ریزرف کر لیا ہے دیویجنل بینٹس نے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آرڈر یہ ہی ہو جائے گا کہ ہماری بیل اپلیکیشنز بحال تصور ہوگی شکریہ